جے سمجھ دے ہو نا کہ میں آ لینڈ نو جڑی دمکی دیتی تو سانو کوئی پریشانی تے تو آنو لکھ واری پریشانی ہووے اے اسے پریشانی وستے تا میں بیان دیتا ہے توجہو اور میرا آج بھی میں اس بیان ہوتے قائمہ کہ اگر حضور دے بارے کسے نے کوئی خاکے بڑھان دی گل کی تی ایٹم بم مسی ہوتے تے سوٹھ دے رہے توجہو جیڑا گوڑا اسلام وستے رکھے جائے اس گوڑے دا موتر بھی تل جانا ہے تے جیڑا گوڑا اسلام حضور فرمان دے نا گوڑا بھی بوجھ ہو جائے گا تے اسی یہ جیڑے گوڑے رکھیں نا کہوٹے تے اے گوڑے اسلام وستے اے بوجھ نہ بناو کیامت نو اے ایٹم بم تو آنو دوبارہ کیامت نو مروا دیتے جان آم ہے آج تو آنو اے گل کر رہا اے گوڑے رکھو اسلام وستے جے تسی رکھیا اسلام وستے تے گوڑا بنانا بھی سواب گوڑا رکھنا بھی سواب گوڑے نو چارہ پانا بھی سواب گوڑے دی مالش کرنے بھی سواب گوڑے نو پانی لانا بھی سواب گوڑے دا پشاپ جڑا او بھی نیکی جے گوڑا اسلام وستے نہ رکھیا جائے تے گوڑا کیامت نو بوجھ بن جائے گا گوڑا پھر او دے اتنے سوار ہو جائے گا کیامت نو کہ اوڑا میں نو چکتوں اے نووے گوڑے جڑے تسی رکھے ہوئے حضورت نے خاکے بندے رہے تسی گوڑے سبھال کے رکھے تسی گوڑے تی گل کرنے رہے تسی پچھے لے جاؤ نہیں جی بین الاقوامی سطح پر بتاؤ امریکہ ایٹم بم پھینک کر بھی عادل ہے تم حضورت کی خاطر ایٹم بم کی ایک بار بات کر کے تو دیکھو پھر دیکھنا کی محمد سے وفا تو ہم تیرے یہ تو آڑے دم خام نہیں دے میں ویل چیر سمیت چکل ہوں گا اے نووے قیامت حضورت نے خاکے بندے رہا تسی گوڑے نہ کھولے اے نو گوڑے ان کیا دھمکیاں نہ دیتیاں تسن لو میری گل قیامت والے دن اے ہی ایٹم بم پھر رب تو آڑے تے چلا دے گا کہ میرے نبی دی عزت واسطے تساں کچھ نہ کیتا تھا آج خود کھاؤ فیرے بم آج لے ان کی پناہ آج حضور واسطے ساریاں چیزیں قربان کرو آلینڈ انہوں دھمکی دیو آہ انہوں بالکل کھلے الفاظ اچھ کرو کہ ساریاں گلنا برداشن حضورت نے بارے گل نہ کریں اوہ مولین خادم تے گل کیتی ہو دیکھوڑا ایسی نہیں ساڑے کو اے ایسی چلا دے رہے میں تو اڑے ناڑے گل حقیقت اچھ کر رہا اے نووے قیامت آرے دینی میزائل وی رب العالمین تو آڑی طرف چلا دے ہوئے جب قرآن نے یہ کہا کہ درانا ہے تم نے کیوں جی دھمکیاں دینی ہے تم جیڑا مرضی مانا تم نے ان گھوڑوں کے ذریعے جو تم نے تیار کر کے رکھے ہیں غوری میزائل شاہین میزائل اور عبدالی میزائل حتف نو خالد ٹینک درار ٹینک اے اتنی وڈی فوج اے تو سارے اسلام دے گھوڑیں تے قرآن دا حکم کیوئے انہا نو خالی جناب روزانہ مالش کرنی نا نا اتیار کر کے تُرے ابو نبی عدو واللہ آہ انہا دے ذریعے تُزی دھمکیاں دےڑیان کنہ نو اللہ دے دشمنہ نو اللہ نے اپنے حبیب دوی چونائیں کر دیتا ایک کو گل رکھی جیڑا فرمایا جیڑا میرا دشمن ہو میرے حبیب دوی دشمن کیا ہوں جی درمیان اللہ نے فرمایا میں اپنے حبیب دو دشمن اپنا دشمن سمجھ اللہ نے فرمایا جیڑا اللہ رسول دو دشمن ہوئے تُسی انہا نو دھمکیاں دےڑیان تے اور وَعَدُو وَكُم جیڑے تو آڑے دشمن انہا نو انہا نو بھی دھمکیاں دےڑیان وَآخَرِينَ مِن دُونِهِم اور بہت سارے وہ ہیں لَا تَعْلَمُونَهُمْ بہت سارے وَوَن جیڑے تو آڑے ویچ رہنن تُسی نہیں جان دے اسی انہا نو جان دے رب نے فرمایا رب انہا نو جان داؤ لبرل لبرل سب ہی ٹھیک ہے یہ وَلْوی کہاں سے آگا ہے یہ وَلْوی کہہ کرنا چکے ہیں یوں 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 والے اللہ نے فرمایا کچھ وہ ہے جنہیں تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے تو ان کے ساتھ کیا تُرْحِبُون اسلام تُرْحِبُون کی بات کرتا ہے یہ امن کی بات کرتا ہے جب گھوڑوں کی بات آئے نا گھوڑوں کی بات آئے تو اس کے بعد امن کی بات نہیں ہوتی اس کے بعد پھر دھمکیوں کی بات ہوتی جب حضور کے خلاف کوئی بات کرے تو پھر امن کی بات نہیں پھر دھمکی کی بات ہے تو آج جتنی بھی گھوڑے تم نے باندھے ہوئے ہیں گھوڑوں کے ذریعے اللہ اور اس کے دشمنوں کو دھمکیاں دو کیوں جی رسم منزل مقصود و قرآن دیگرست اور رسم و آئین مسلمان دیگرست اقبال کہتا قرآن دی منزل مقصود ہو رہے مسلمان دا رسم و آئین ہو رہے علم حقرہ در کفان داختی باہر نانے نکت دین در باختی اقبال کہتا روٹین ٹکر واسدے تو اے بی سی پڑھے آ جو محمد عربی دا قرآن پڑھے آ اندھا تو دھمکی دے ہی دے نہیں سی انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آئے گا جو محمد عربی دا